آج کس پڑی میں آپ کو سوابت ہے اور آج میں آپ کو نیچرل گیس منی کی بارے میں بتانے والا ہوں میں آپ کو نیچرل گیس منی کی بیسکس بتاؤں گا اس کا لٹ سائز کتنا ہوتا ہے اس میں ون روپیس کے مومنٹ میں کتنا پروفیٹ اور لوس ہوتا ہے اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ٹریڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کا چاٹ وغیرے دکھاؤں گا اس کی وولیٹلیٹی بتاؤں گا یہ سب بتاؤں گا آج ٹھیک ہے دیکھیں نیچرل گیس میں سب سے پہلے ہم یہ جان جانائیں گے کہ ٹریڈ کیوں کرنا چاہیے دیکھیں نیچرل گیس میں ٹریڈ اس لیے کرنا چاہیے ایک تو ہے بہت ہی افورڈبل ہے ٹھیک ہے بہت ہی سستا ہے اور جو لوگ بینک نفٹی اور نفٹی میں کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا مہنگا ہونے والے ہیں دونوں چیزیں یہ سیبی نے ابھی نوٹیفیکشن دیا تھا نا کچھ سمیہ پہلے ایسا مطلب وچار کر رہا ہے سیبی اس پر بینک نفٹی اور نفٹی کو مہنگا کریں گے لوٹ کو تو پھر نیچرل گیس تو بہت سستا ہے اس کے مقابلے صرف مشکل سے آٹھ ہزار روپے لگیں گے آپ کے آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک تو بہت ہی افورڈبل ہے اور دوسرا کوموڈیٹی مارکٹ کے حساب سے کافی وولٹائل ہے اور آپ اس میں کر کے دیکھیں میں کافی سمیہ سے کر رہا ہوں میں سیٹسفائیڈ ہوں آپ کو بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو چلی اب ہم جانتے ہیں نیچرل گیس کے بڑھ میں دیکھیں نیچرل گیس میں دو طریقے کے لوٹ سائزز آویلول ہے ایک تو نیچرل گیس کا جو ہے نورمل لوٹ جس کو کچھ لوگ میگا لوٹ بھی بولتے ہیں اور ایک ہے نیچرل گیس کا منی کا لوٹ اگر میں نورمل لوٹ کی بات کروں تو آپ کو اگر نورمل لوٹ کو دیکھیں گے یہاں ٹائپ کریں گے نیچرل گیس آپ کو یہاں فروری تک کے ستمبر سے لے کے فروری تک کے آپ کو فیوچرز دکھ رہے ہیں جب آپ اس کے بائے کے دبائیں گے تو آپ کو دیکھیں گا کہ یہ چالیس ہزار روپے کا لوٹ ہے اب یہ کسی کسی کو مہنگا لگ سکتا ہے چالیس ہزار روپے کا لوٹ لیکن اس کا ایک روپے پہ آپ کو ملتا ہے مطلب ایک روپے کے گین کیا آپ نے تو باڑہ سو پچاس روپے ملیں گے اور ایک روپے کم ہوا تو لوس بھی اس حساب سے ہوگا تو یہ تو نیچرل گیس کا نورمل لوٹ ہے جو میگا لوٹ ہے لیکن ہمیں جاننا ہے منی کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے مہنگا ہو سکتا ہے تو ہم منی کے بارے میں جانتے ہیں یہاں آپ ٹائپ کریں گے نیٹ گیس منی نیچرل گیس میں ڈالیں گے نیٹ گیس منی ڈالیں گے تب ہی نکلے گا اب جیسے میں سب کو ستمبر کا لوٹ دیکھاتا ہوں یا بائے کر کے دیکھتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پرائز ہے آٹھ ہجار روپے آٹھ ہجار پیسٹر روپے حالانکہ یہ جو ہے نیچرل گیس کے پرائز کے ساب سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے کبھی کبھی آٹھ ہجار سے بھی نیچے جلا جاتا ہے کبھی تھوڑا اوپر جلا جاتا ہے تو ماترہ آٹھ ہجار روپے لگیں گے آپ کے ایک لوٹ ہے نیچرل گیس میں ٹھیک ہے اور اس کا جو لوٹ سائز سے ڈھائی سو کا ہے اس کا مطلب اگر ایک روپے آ بڑا آپ نے فیچر کی لوٹ لی اس میں آپ کا ایک روپے آ بڑا تو ماترہ آٹھ ہجار روپے میں آپ کا ایک روپے پر ڈھائی سو روپے ملیں گے دو روپے بڑا تو پاس سو روپے کمائی ہوگی ٹھیک ہے اور لوز بھی اس حساب سے ہوگا پھر تو آپ چاہیں تو اس میں ایک لوٹ لیں ملٹیپل لوٹ لے سکتے ہیں چار پاس دس اپنے وزٹ کے حساب سے ایک یا دو لیں جو بھی ہے تو اس میں کام کر سکتے ہیں تو نیچرل گیس منی کی خاص بات ہی ہے آفورڈیپلٹی ٹھیک ہے اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیسا مومنٹ ہوتے ہیں اس میں وولیٹیلیٹی رہتی ہے چلی یہ دیکھتے ہیں یا اکین میں ٹائپ کرتا ہوں نیچرل گیس منی فیچر کا جو چارٹ ہے کھل دیتا ہوں یہ سیپٹیمار ابھی شروع ہوا ہے اس لئے چھوٹا چارٹ ہے جائر سی بات ہیں تھوڑا بڑا گھڑکے دکھاتا ہوں چارٹ کو یہ پندرہ منٹ کا چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں throughout the day نو بجے مطلب کوموڈیٹی مارکٹ کھلتا ہے اور ساڑھے گینا بے تک ہوتا ہے تو آپ دیکھئے اس میں کتنی اچھی خاصی وولیٹیٹی رہتی ہے کتنے بھڑیا مووز آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب آپ دیکھئے یہاں فور اگزامپل لو بنایا ہے اس نے 175.60 کا اور پھر دیکھئے یہاں پہ کتنا اوپڑ گیا ہے یہ گیا ہے 191 آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو مطلب کہاں تو یہ 175 191 آپ ایک روپے کا ڈھائی سو روپے ملتا ہے حساب منافع ہوگا مطلب اگر آپ کو دس روپے میں بچ گئے ایک لوٹ میں تو آپ کو ڈھائی ہزار روپے کا منافع ہوگا آٹھ ہزار روپے میں سمجھ رہے ہیں آپ کو شورٹ سیل کرنا تو دیکھئے اچھے خاصے آپ کو موم ملے گیا ایسے نہیں کہ کھڑا رہے گئے اچھا خاصہ مومنٹ ملے رہے آپ کو تو جب اگر اتنی زیادہ سویدھا ہو کسی چیز میں تو اس میں کیوں نہیں کام کرنا چاہیے آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھیا کس نے شورٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ 196 کا ہائی ہے اور پھر لوگ دیکھیں کہاں تک یہا ہے سمجھ رہا 183 تک مطلب کڑی کڑی 13 روپے 12-13 روپے اگر آپ کو مومنٹ مل جا رہا ہے ایک ہی دن میں 22 اگست میں دیکھئے ایک ہی دن میں آپ کو 10-12 روپے کا مومنٹ مل جا رہا ہے 30,000 روپے تو آپ کے ایک لوٹ پہ کہہ رہا ہوں اس لئے آپ اس کو کنسیدر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی کوموٹریٹیس کے بارے میں سیکھنا ہے تو میں نے پریلیلسٹ بنائی ہے حالانکہ میں آگے بھی ویڈیو بناؤں گا اور کوموٹریٹیس پہ لیکن میں آپ کو جلدی ہے سیکھنے کی تو پریلیلسٹ میں آگے چیک کر سکتے ہیں دنے والے